اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے سورہ فاتحہ سے یہ تین آیات کی تلاوت کی ہے اب جس طرح کہ ہم اس سے قبل ارض کر چکے کہ قرآن کریم کے جتنے بھی فکریں ہیں جملے ہیں وہ یا اسمیہ ہوں گے یا فیلیہ ہوں گے تو اعوذ باللہ کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں یہ کونسا جملہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو پہلے ہی لفظ اعوذ ہے یہ فیل ہے اور یہ جملہ فیلیہ ہے اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے قرآن شریف میں سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب قرآن کریم پڑھنے لگو تو پھر اللہ پاک کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو اللہ کی پناہ مانگا کرو من الشیطان الرجیم شیطان بردود سے تو یہ کلام الہی میں اللہ نے حکم دیا ہے اس لئے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ کا ہم اب ترجمہ کر رہے ہیں اعوذ فیل ہے باللہ میں با حرف ہے لفظ اللہ اسم ہے من حرف ہے الشیطان اسم ہے اور الرجیم اس شیطان کی صفت وہ بھی اسم ہے یہ کلاسفیکیشن ہو گئی کہ اسم بھی آ گئے فیل بھی اور حرف بھی یہی پیٹرن انشاءاللہ اینڈ تک چلتا ہے اب ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں جملہ فیلیا ہے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ پاک کی باللہ اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں من الشیطان اس شیطان سے الرجیم جو بردود ہے اس کے شرور سے بچنے کے لئے میں اللہ کی پناہ اور اس کی امان مانگتا ہوں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان کی مردود کے شر سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ حدیث نبوی میں بسم اللہ کی فضیلت بھی ائی ہے اور ہر کام سے اغاث سے جو جائز کام ہو اس کا اغاث بسم اللہ سے کرنے کی تاقید ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا جملہ ہے یہ کونسا جملہ ہوگا یہ جملہ فیلیہ ہے اس کا معنی ہے اللہ کی نام سے شروع کرتا ہوں تو چونکہ فیل ہے تو اب تعدیو بسم اللہ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو اب تعدیو یہ اس کے اندر ہڈن ہے مخفی ہے تو اس وجہ سے ہم یہ بھی جملہ فیلیہ ہے تو اسم نام ہے لفظ اللہ یہ بھی اسم ہے الرحمن بھی اسم ہے رحیم بھی اسم ہے تو اس میں با حرف ہیں باقی اسم ہیں اور اب تعدیو جو مخفی ہے وہ فیل ہے ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہرمان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اب ہم اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی فیل نہیں ہے سب اسم ہیں اور ایک حرف نظر آ رہا ہے آپ کو الحمد اسم ہے للہ میں لام حرف ہے اور رب اسم ہے العالمین اسم ہے العالمین جمع ہے عالم کی جی تو جملہ اسمیہ ہے الحمد مبتدا ہے باقی سب چیزیں مل کر خبر بنتی ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا یعنی سارے جہانوں کا رب ہے ان کو زیروں سے اٹھا کر گلندی اوپر لے جاتا ہے تکمیل فرماتا ہے تو رب العالمین ہے ہمیں آج تک نہ پتہ چل سکا وہ رب المسلمین صرف نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے انسانی کائنات میں مشکاش شریف کے اندر میں نے پڑھا کتاب العلم کے اندر انسان ایک عالم ہے ہیوان ایک کائنات ہے پرندے ایک کائنات ہیں تو کتنی کائناتی ہیں آپ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ مشکاش شریف کے حاشیہ میں کتاب العلم میں لکھا ہوا ہے انہ عوالم البری اربع ومیت عالمین کہ اس زمین پر جتنی کائناتیں ہیں وہ چار سو کائناتیں ہیں وَعَوَالِمُ الْبَحْرِ سِتْتُمِيَاتِ عَالِمِنِ اور سمندر اور پانی کے اندر جتنی مخلوق کی کائناتیں ہیں وہ چھے سو کائناتیں چھے سو کنگڈم ہیں کائناتیں ہیں اب یہ ایک ہزار کائنات ہو گئی اور رب نے فرمایا میں تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ان تمام کائناتوں کا رب ہے اس سے اس کی رموبیت کا اندازہ لگائیں اور حضور کی شان بھی دیکھیں فرمائے وَمَا اَرْسَلْنَا قَئِ اللَّهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جن جن کائناتوں کا رب اللہ رب ہے ان ساری کائناتوں کے لیے رسول اللہ رحمت بند کر تشریف لائے پھر آخری بات فرمائے الرحمن الرحیم الرحمن بھی اسم الرحیم بھی صفت دونوں یہ اسم ہیں اور دونوں صفت ہیں اللہ پاک کی صفت مند رہے ہیں یعنی رب العالمین بھی وہ ہے الرحمن بھی وہی ہے رحیم بھی وہی ہے رحمن کا معنی بہت ہی محرمان الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو فہمتا فرمائے آمین وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی